ہم نے وعدہ لوگوں کے سامنے کیا تھا جب ہم آٹھ مارچ دوہزار بیس کو نکلے تھے کہ ہم سچ کی سیاست کریں گے اور تب ہم پہ مزاگ کیا گیا تھا کہ سیاست اور سچ یہ دو چیزیں تو ساتھ ساتھ ہو ہی نہیں سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم نے دکھایا ہے جو بھی بات آئی چاہے وہ کبھی یہاں کے لیڈروں نے کہا پچیس پچیس لاکھ لوگ ووٹ ایڈ کیے جا رہے ہیں جھوٹھی سب جھوٹ تھا ہم سب کہتے رہے کوئی بھی جو مسئلہ تھا آپ نے دیکھا کل ابھی بات ہوئی لڈاک کی لڈاک والوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو اسی پرسنٹ جوب ریزرویشن دے دیں گے الحمدللہ الطاب بکاری اور اپنی پارٹی نے سب پرسنٹ جوب ریزرویشن یہاں کے لوگلز کے لیے لائی ہم نے نائنٹی پھائی پرسنٹ لینڈ یائیں کریدو بھروک لوگلز میں ہوگا یہی سب تو ہمارے مسائل تھے ہمارے مسائل ہمارے نوجوان جو بند ہیں وہ مسائل ہیں ہم سٹیٹ اوٹ کے لیے لڈ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن ہر جگہ ہماری حقائیان لڈ رہی ہیں تو یہی تو ہم نے وعدہ کیا تھا میں نے تو آپ کو بتا دیا اپنی تقریر میں دیکھیں ہمیں پہلے سے مجھے جو آپ جو آپ لوگوں نے آج آج سنا ہے ہم نے تو چار سال پہلے جب ایک گتھن کیا گیا تھا پی اے جی ڈی کا اس وقت بولا تھا کہ صاحب یہ ایک دوکھا ہے یہ دوکھا ہے اپنے چہرے اس کے پیچھے چھپانے کا آج جب ان کو لگتا ہے کہ لوگ شاید بھول گئے ہیں کیوں ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کو یاد نہیں ہیں انہوں نے بہتر سال لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے آج وہ دوکھا بھی ننگا ہو گیا اور آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے اور آگے ایک دوسرے کو کیسے ایکسپوز کرتے ہیں ہم تو تماشا بھی انہیں تماشا دیکھتے رہیں گے آپ بھی دیکھیں ہم تو تماشا دیکھیں گے یہ جواب سنجھے میں بتاؤں گا جواب یہ ہی کھالی ہے انہوں نے ایک بار پھر جہو کشمیر کے لوگوں کی امیدوں پہ پانی پھر رہا ہے یہ ان کا ریکارڈ ہمیشہ رہا تھا ہسٹری یہی ہے کہ یہ دوکھا دیتے رہے ہیں پی ای جی ڈی کچھ نہیں تھا لیکن شاید وہ it was a point of resistance it was a point of resistance and unfortunately یہ گدار لوگ آج انہوں نے پھر لوگوں کے ساتھ گراری دیکھو دیکھو یہ آنسو بہانے سے کسی کے گناہ ماں آپ نہیں ہوں گے یہ ذمہوار ہیں جمہو کشمیر کی اس حالت کے اور ان کو اس کی صدا لوگوں کو دینی چاہیے دینی چاہیے دینی چاہیے